اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتے ہیں کس کا بھاگودے ہوگا کون بیدیش جائے گا کس کو سرکاری نوکری ملے گی کس کو اونچ پت کی پرابطی ہوگی کس کی پدونت ہوگی کون پولیس سوا میں جائے گا کون سیرہ میں جائے گا کون بہنگیانک بنے گا کون چکستک بنے گا ساری باتیں بتائیں گے سو بھنک کیا ہے سو بھرنگ کیا ہے بھی بتائیں گے سو دانی کیا برتنی اپائے کیا کرنا ہے یہ ساری باتیں بتائیں گے آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو سرکاری نوکری ملنے کا پرابل یوگ بن رہا ہے منعی ستھی آپ کی بہت اچھی ہوگی جو آپ کی چھائیں ہیں پور ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے سمیں انکولتا لیے ہوئے ہیں چاروں طرف سے لاپ کا اوسر ملے گا دھن دھان کی چھت میں کیا گیا پریاس سار تھک ہوگا آرتک کی ستھی میں بردی ہوگی نئے پرکار کا بیپار کرنے کا اوسر ملے گا سٹارٹ اپ پیتائیت کھول سکتے ہیں بھی دیارتھوں کے لیے سمیں ان کی کیریئر کے لیے بہت اچھا ہے پڑھائی لکھائی اکیڈمی کیریئر کے لیاز کا دین آپ کا بہتر ہے جب آپ بیدیش جانے کی پلان کر رہے ہیں پڑھائی کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں اس کے لیے سمیں بہت اچھا ہے مالی حالت اچھی ہوگی دور دیش کے اعترہ ہوگی آج آپ کی پودننت ہو سکتی ہے سودھانی کے ابرتنی ہیں ایک آگر ہو کر اپنے کارچھتر میں لگیئے شفلتہ ملنے کا پربل یوگ بن رہا ہے اپاہ کیا کرنا ہے سنکٹ موچن ہنمان جی کی اراغنہ کریں اور سوری دیو کی اراغنہ کریں اوم گرڑی سوری آئے نمیش منتر کا جب کرنا آپ کے لیے لاپرد رہے گا سوبھانکہ تین سوبھانکہ کسریہ لکھ میٹر ہے نو ہری کرشنہ بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لیے آئے سے زیادہ بیہ کا یوگ بن رہا ہے مانسی کو دگنتہ بنی رہے گی پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی پراکرم سے دھن لاب ہوگا اور مالی حالت اچھی ہوگی دھن دھان کے چھت میں کیا گیا پریاس سارتھک ہوگا کرشوک بھوم کھری سکتے ہیں کچھ نئے پرکار کا بیپار کرنے کا اوسر ملے گا راجنیتک لاہ ملے گا سماس سوا میں رچی بڑھے گی بچوں کی پرگت سے من پرسند رہے گا ماتا کی سواس کو لے کر کے چینتہ سمابت ہوگی پتنی سے تھوڑا سانبن ہو سکتے ہیں پریوار میں نیت رہ کے کائر ہونے سے من پرفل لیت رہے گا سو دھانی کے اپرتنی لکش کے پرتی کے اندریت ہو کے کارے کرنا آپ کے لیے لاپرد رہے گا اپایا کیا کرنا سفید وستر کا دان کریں آٹا دان کریں آشہہائی کو بھوجن کرانا آپ کے لیے اچھا رہے گا سبھنگ کے دو شبھنگ کے ڈارک نیلا لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنی بات کرتے ہیں میتھون راشی کی جو میتھون راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لیے آردھک چھتر میں کیا گیا پریاز سار تھک ہوگا اسپشٹ بادیتہ آپ کے لیے گھا تک ہو سکتے اس لئے اسپشٹ بولنے پر نینتر کریں کیونکہ کٹ بھاسا بولنے سے پرہیج کریں کٹتہ آپ کی جیون میں دکت پیدا کر سکتا ہے اس لئے اپری ہو اور ستھ ہو تو اس کو بولنے سے پرہیج کریں روگ اور ستھ رکھ پراست ہوں گے سمجھ چاہوں کا سمادھان ہوگا آردھک کیستی سسکت ہوگی مالی حالت ٹھک ٹھاک ہوگی بیپاری کیستی اچھی ہوگی نئے طرح کے کارے کر سکتے ہیں جنہی آپ اکیٹمیک کیریئر کے لیے لگے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی پتنی کو نوکری مل سکتی ہے ماتا جی کے سواس کو لے کر کے چھنٹا کیستی بنی رہے گی تیج گت کی گاڑی نہ چلا میں چلا میں اور کوئی بھی سیئر ٹریڈنگ میں اگر بیپار کرنا چاہتے ہیں تو سوز سمجھ کر کے کریں کسی سٹینجر سے کوئی بیپار نہ کریں سودھانی کیا پرتنی ہے پوزیٹیو سوچیں نیگٹیو سوز سے بچیں اپائے کیا کرنا ہرہ چارہ گائے کو یا مٹھر کھلانا ہے اور اپنی بہن کو ہرے رنگ کا وستر اپہار میں دیں اچھا رہے گا آپ کے لئے لاپرد رہے گا سوبنگ ہے نو سوبرنگ ہے لائٹ ہرا لکمیٹر ہے ساتھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کرک راشی کی جو کرک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا من بے واجہ چنچل ہوگا وہ دیگنتہ بنی رہے گی محلہ مطر کے دوارہ آج آپ کو لاپ ملے گا کوئی ویکتی منٹر کی بھومکام ہوگا جو آپ کو آگے بڑھائے گا روزی روزگار کے شتر میں کیا گیا پریاست سارتھک ہوگا نئے ترہ کے کارے کرنے کے اوسر پرابت ہوں گے شتر پر بھی جے پرابت کریں گے کھڑن ترہ کاری بھی فل رہیں گے اور آج آپ کا من بے واجہ حکارن تناؤ میں ہو سکتا ہے تو کوئی نیا بیپار اگر کرتے ہیں تو سو سمجھ کر کے کریں کسی سے کوئی ڈین نہ کریں نہیں تو دکت ہوگی جو کارے پہلے سے پائپ لائن میں آپ کو بڑی سفلتہ ملتے ہوئے دکھ رہی ہے نوکری میں پریورتن کا یوگ بن رہا ہے سودھانی کے اپرتنے نہ تو کسی کو تناؤ دے نہ تناؤ لے اٹینشن سے بچیں اپاہ کیا کرنا ہے کسی گریب اصحائی کو دودھ پلاویں یا شفید رنگ کا وستر دان کریں اور اگر کوئی گریب بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس کے لئے پوستک دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو آئے بے میں سنتولن اصطاپیت کرنا سروتہ اچیت رہے گا سواست سے لاب ہونے کی سمہونا بن رہی ہے آتنبل میں بڑھوتری ہوگی آئے کے سروت میں بڑھوتری ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے ماتا پیتا کا سکھ ملے گا کھیتی کسانی کی چھتر میں کچھ نیا کارے کر سکتے ہیں بھومی کھریدنے کا یوگ بن رہا ہے جدی آپ گھر بنانے کی یوجنا بنا رہے تھا آپ کی یوجنا سفل ہوگی اور سکھشا کے چھتر میں نوکری مل سکتی ہے اور آج آپ کو نئے طریقے کے کارے کرنے کا اوسر ملے گا کوئی نیا اکیڈمیک کریئر کے چھتر میں کچھ بڑی اپلبدی ہو سکتی ہے اور سیئر ٹریڈنگ میں دھن نہ لگا میں تو ہے اچھا ہے کسی بھی انجان بیقتی سے آج پروپلٹی نہ کھریدیں نہیں تو آپ سنکٹ میں پڑھ سکتے ہیں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبہنگ کے پانچ سوبہنگھے لال لکھ میٹر اچھے ہری کرشنے بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے سنسادھوں میں جو انکم کا جریعہ ہوگا اس میں بڑھوتری ہوگی بیدھا اور ودھی سے لاب ہوگا مان سمبان میں بڑھوتری ہوگی پریواری کی ستی اچھی ہوگی پریوار میں سوبہ اور مانگلی کارے ہو سکتا ہے نئے طرح کے کاریوں سے من پرسن رہے گا دور دیش کے آترہ ہو سکتے ہیں محلہ مدرہ کا سہیوگ ملے گا شیئر ٹریڈنگ سے دھن ملے گا آیات نریاد کر سکتے ہیں جد یا کوئی بیدیش میں کھیلنے کے لئے گایا تو بہت اچھا کھیلیں گے اور کوئی بھی دیارتی پڑھنا چاہتا ہے بیدیش جا کے تو اس کے کیریر کے لئے بہت ہی اچھا ٹائم چل رہا ہے اپنی انتراتما کے آواز کو سنیں باد بی باد سے اگدم بچیں اور کسی اجیاد برکتے سے کوئی دوستی نہ کریں سودھانی کے عبرت نہیں ہے اپنی یوجنا کو گپت رکھیں اپائی کے اکن ہرہ چارہ دان کریں گوسالہ میں مٹر گائے کو کھلاویں اچھا رہ گا سوبہ انکہ تین سوبہ رنگ حلقہ آشمانی اور لک میٹر ہے آپ کا آٹھ ہرے ایک بشن بات کرتے ہیں تلہ راشی کی جو تلہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو چطوردک لاب کے اوسر ملیں گے سکھ شا کے چھتر میں بڑھتری ہوگی سکھ کے سنسادنوں میں بڑھتری ہوگی گھر بنوا سکتے ہیں گاڑی کری سکتے ہیں سواس پر دھیان دے پریواری کی سطح اچھی ہوگی نیالے میں اگر کوئی بھی باد بھی اچھل رہا تو آپ کو بیجیسری ملے گی مالی حالت میں صدھار ہوگا تناؤ سماپت ہوں گے پریواری کی سطح اچھی ہوگی ماتا پیتا کے سواس کو لے کر کے چنتہ سماپت ہوگی پتنی کو نوکری ملنے کی سنبھاؤنا بن رہی ہے دھرم پتنی کا منٹل مورل ایموشنل سپورٹ ملے گا سسرال سے دھنلاف ملتے ہوئے دکھ رہا ہے آج آپ کو کئی جگہ سے دھنلاف ملتے ہوئے دکھ رہا ہے سوادھانی کے ابرتنی ہیں آئے اور بے پر نندرنک ہیں اپائے کیا کرنا ہے موتی یا چاندی آج گفٹ کریں اچھا رہے گا بات کرتے ہیں برشک راشی کی جو برشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت ایگریشن میں رہت ہے گصہ آتا ہے تو گصہ پر نیترن کریں آئے سے ادھک خرچ ہونے کا یوگ بن رہا ہے دور دیش کی آترہ ہو سکتی ہے کروت پر نیترن کریں دل کے بجائے دیماغ کی بات سنیں گھر نرمان کا یوگ بن رہا ہے روکا ہوا دھن پرابت ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے پریشتی ہیں آپ کے انکول ہیں سنتان سے من پرسند رہے گا کوئی بیبادت پروپلٹی نہ کھری دیں سرکار میں آج کوئی بڑی جمعہ داری آپ کو مل سکتے ہیں راجنیتک لاپ ملے گا اور کولڈ کا چہری کی معاملوں میں سفلتا ملے گی بدیالے سے اگر کوئی لیندین کر رہے تو اس سے آپ کو سفلتا ملے گی بھومی بون سے دل لاپ ملے گا ٹیکنیکل فیلڈ میں آپ کچھ بڑا کر سکتے ہیں سودھانی کے اب رتنے ہی ہے لیندین کرنے میں سچیت رہے اپاہ کیا کرنا ہے بھگوان سری حنوان جی کے عراض نہ کریں ان کو چولا ارپیت کریں اور سمی کا پتہ سنی دیو کو ارپیت کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اور آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ منتر جو ہے اوم سنگ سنشتران میں کم سکم چوبیس بات اس منتر کا جب کریں سبحانگ کے ایک سبحانگ کے کسریہ لک میٹرے ساتھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں دھنوراشی کی پریسان ہو سکتے ہیں بیوین پرکار کے شروع سے دھن ملے گا چوٹ چپیٹ سے بچیں بیوات کے بجائے مدہ مار کا پناہنا آپ کے لئے اچھا رہے گا رکاوہ دھن پرابتی کا یوگ بن رہا ہے دور دیش کے اعترہ ہوگی بیدیش جا سکتے ہیں آپ بہت سنسیٹیو ہے چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بہت خراب لگتی ہے آپ کسی کی بات کو بہت زیادہ مائنڈ نہ کریں جتنی آپ ایکچھا رکھیں گا اتنی دکھ بڑھے گا تیس پیکٹیشنز زیرو رکھیں تاکہ آپ کے لئے اچھا رہے گا پتنی کی سواست کو لے کر چنتہ ہوگی ماتا کی سواست کو بھی لے کر چنتہ ہو سکتی ہے دور دیش کے اعترہ ہوگی بیدیش جا سکتے ہیں کھیل کے چتر میں کچھ بڑا کر سکتے ہیں سرکاری سروت سے لاح ملے گا اور آپ کے کسی پورو سمتر کے دوارہ سہیوگ ملے گا سودھانی کے عبرت نہیں ہے مدہ مارک اپنا میں بیبادوں سے بچیں اپائے کیا کرنا ہے پیلا وستر دان کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اور گائے کو چنے کی دال بھری پوڑی جرور کھلا میں آپ کے لئے اچھا رہے گا سبحنک ہے دو سبحنگے حلدی کلر لک میٹر اچھے ہری کرشنی بات کرتے ہیں مکہ راشی کی جو مکہ راشی کی زیادہ تک ہیں آج اپنے آلد سے کا پرتیاب کریں آپ اچھا رہے گا بیبادوں سے بچیں کسی بھی ایک انٹروبرشیویں نہ پڑیں بھومی بھون باہن کھریدنے کا آسر ملے گا سنتاتیوں کا شکھ ملے گا سنتان سے لاپ ملے گا یاترہ تردھاٹن دیشاٹن سے لاپ ہونے کی سمبھاؤنہ بن رہی ہے پراپلٹی کو لے کر کے تھوڑا بیباد ہو سکتا ہے چوٹ چپیٹ لگ سکتی ہے تیج گھت کی گاڑی نہ چلاویں کسی اسٹرنجر سے کوئی ڈیل نہ کریں اور انڈسٹریوں گرہ لگانا ہے تو اپنے بڑوں کی رائے لے کے ہی کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سودھانی کے عبرت نہیں ہے مقدمے تیت سے بچیں اپائے کیا کرنا ہے کالا تیل دان کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اور آج کے لئے جو سمی کا پتہ آپ نے دیکھا ہوگا تو سنیدیوں کو سمرپیت کریں اوم سنگھ سنشتران میں اس منتر کا کم سکم چوبیس بار جب کرنا آپ کے لئے لاپرد رہے گا سبھان کے ساتھ سبرنگ سفید لکھ میٹر ساتھ ہری کرشنا بات کرتے ہیں کمبھ راشی کی جو کمبھ راشی کے لوگ ہیں آج ان کو راج ستہ سے دھنلاب ملے گا مالی حالت بہت اچھی ہوگی ادھیات میں بڑھوتری ہوگی نئی نوکری کرنے کا یوگ بن رہا ہے نیتر سے تھوڑا پیڑا ہو سکتی ہے اور کئی طرح کی پریشانیوں سے جوزنے کا اثر ملے گا سنگھرس کرنے سے آپ نہیں گھبڑاتے اور سنگھرس کرنے سے نئے پرکار کا گیان ہوتا ہے پرتکل پرشتوں میں آپ کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں پراپلٹی سے لاپ ملے گا کوئی لاپ پیٹرولیم کے چھتر میں اگر کوئی بیپار کرتے ہیں تو سب کو لاپ ملے گا سعودھانی کے اپرت نہیں ہے ساجہ داری میں بیپار کرنے سے بچیں اپاہ کیا کرنا ہے کالی گائے کو ہرہ چارہ کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا آج سام کو سمی کا پتہ ارپیت کریں آپ کو دھن لاپ ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے سو بھنک ہے آٹھ سو بھرنگشی گرین لکمیٹر ہے آٹھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے بہت اچھا ہے چطورتی کلاب سے من پرسند رہے گا یاترہ ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بھاگ میں بڑھوتری ہونے کا یوگ بن رہا ہے سنتتیوں کا سکھ پرابت ہوگا مالی حالات اچھی ہوگی دیش بھی دیش کی آترہ کا یوگ بن رہا ہے نوکری میں پدونت ہوگی نیترہ کے کاریوں سے لاپ ملے گا اور آج آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی کتابیں لکھ سکتے ہیں کہانی لکھ سکتے ہیں اوپر نیاز لکھ سکتے ہیں گرنٹ لکھ سکتے ہیں نوکری کے چطر میں کیا گیا پریاس شارتھک ہوگا سکشا کے چطر میں نوکری مل سکتی ہے آج آپ کو ٹیکنیکل فیلڈ میں بھی اپائی کیا کرنا ہے پیلا وستر کسی سواغر مہلا کو دان کریں اور مندر میں رتو پھل دان کرنا اچھا رہے گا کیلا ہے سیو ہے آم ہے جو بھی رتو پھل ہو آپ دان کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا شبھنگ ہے نو شبھنگ ہے پیلا لکھ میٹر ہے نو ہری کرشنی آب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنمی جاتکوں کے بارے میں آج ہے 19 مارچ 2024 آج ان درسکوں کا جن دین ان کے جن دین کی بہت 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 آئی ڈیروں صوب کام نہ ہے آپ کا جن دین صوب ہو منگل میں آپ کو پرکت کریے آگے بڑھئے آپ کا چطورتیک بکاس ہو آپ پر بھولی نات کی کرپا بر سے ہیپی بڑھ دے آج جن درسکوں کا جن دین ان کا ملانک ہوتا ہے ایک تو خاص طور سے ایک دس انیس اور اٹھائیس تھی جو جن میں جاتا ہوتا ان کا ملانک ہوتا ہے جو نمبر ایک والے لوگ ہوتے بڑے مہتپونڈ ہوتے ہیں نیتتو کرنے کی چھمتہ ہوتے ہیں راجنیتی کلاپ ملے گا اور کئی مہتپونڈ کاری ہوگا بھومی بھوان بہان کھریدنے کا یوگ بن رہا ہے آپ نے سنگھرس کے بل پر کافی آگے بڑھیں گے دیکھا جاتے ہیں ورش آپ کے لئے کافی مہتپونڈ ہے روگ اور ست رو پراست ہوں گے جنوری فرواری مارچ اپریل آپ کے لئے کافی بہتر ہوگا دھن کی شتی مجبوط ہوگی پریواری کی شتی اچھے ہوگی گھر میں نیا میں ہمار آ سکتا ہے مائی جون جولائی اگست یا کالخنڈ آپ کے لئے اتیوطم ہے گولڈن ہے بھی دیش جانے کا یوگ بنے گا گھر بنوائیں گے پر دونت ہوگی سرکار سے لاحب ملے گا پورا سکرط کیے جا سکتے ہیں ستمبر اکٹوبر نومبر دسمبر اتار شڑھاؤ کا ہے کئی طرح کے چیلنجز آئیں گے کاران مند تناؤں میں رہ گت اپنے کو سنبھل کے رہنے کی جرورت ہے سودھانی کیا برتنی ہے سودھانی یہ برتنی ہے کہ گصہ نہیں کرنا ہے گوپ نیتا برتنی ہے کھان پان پر نینترہ رکھنا اپایا کیا کرنا ہے سنکٹ موچن حنمان جی کی آراتنا کریں سوری دیو کو جلر پیت کریں اوم بھور بھوہ شوہ تشویدور وریڈیم بھرگو دیوشے دیمے دیو یونہ پرچو دیات اس مندرہ کرنے میں جب کریں آپ کے لئے اچھا ہے اب ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسخے کی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج دن منگل بار ہے منگل دن گرہوں کے شینہ پتی منگل گرہ کے لئے سمر پیت ہے اور اس دن کے دیوتاں ہیں سنکٹ موچن رام بھکت شریح حنمان جی منگل کو جوتی شاسر میں اگر بتایا گیا ہے جو پریوار میں کلہ کشت درگھٹنا کا کارک ہوتا ہے مانسک پریشانیاں رکت چاپ سنبندھی روک مائگرین اتاعت کے سمجھشائیں بھی منگل گرہ کی اہم بومی کا ہوتی ہے اس کو آگے بڑھانے میں ایسے میں منگل کو انکل بنائے رکھنا سب ہی کے لئے جروری ہے منگل کو انکل بنانے کے لئے جوتی شاسر میں کچھ خاص اپائے بتائیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس اپائے سے آپ آگے بڑھیں گے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اگر آپ کرتے ہیں یا اپائے تو آپ منگل کو منگل کاری بنا سکتے ہیں منگلوار کے دن آپ کو کیا کرنا ہے کہ پراتہ کال اٹھیں اور صوبہ اور شام کے سمیں ہنمان جی کو دیپ دکھائیں دیپ میں لال رنگ کی باتی کا پریوک کریں اگر لال رنگ کی باتی نہ ہو تو گھی میں تھوڑا سا سندھو ڈال دیں دیکھیں گے کہ ہنمان جی کی کرپا سے آپ کے گھر میں سکھ سمردھی ایشوری کی پرابطی ہوگی ہنمان چلیسہ کا پارٹ ہر دن کرنا چاہیے لیکن اگر آپ منگلوار کے دن کرتے ہیں تو کم سے کم اس کا پارٹ گیارہ بار دو بار تین بار جتا میکزم کر سکتے کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ صوبہ ہی کریں سام جب بھی اچھا ہو کر سکتے ہیں آپ کے آج سمیہ ہوتے اس پارٹ کا کریں آپ کے لئے لاپرد رہے گا لیکن کوشش یہ رکھیں کہ سب ہی منگلوار کو ایک نشید سمیہ پر اگر ہنمان جی کی بورتی یا تشبیر کے سامنے بیٹھ کر دیب جلا کر پوری بدھی بیدھان کے ساتھ کرتے ہیں جس سے ہنمان جی کرپا پرابط ہوگی اور اس پارٹ کا پورا پورا لا بھاپ کو ملے گا منگلوار کے دن گوڑ اور بھونے ہوئے چنے بندروں کو کھلا میں یا لال رنگ کی گائے کو کھلا سکتے ہیں اس سے آپ کے لئے اچھا رہے گا منگل کی اپائے کے روپ میں یہ بہت کارگر سدھ ہوتا ہے لال گائے کو گڑ کھلانے سے سوری کا بھی انکول پروہ پڑتا ہے آپ کے اوپر اور کیا کریں کہ لال وستو کا دان کر سکتے ہیں تاوے کا پاتر دان کر سکتے ہیں اور ہنمان جی کی کرپا پرابط کرنے کے لئے آپ ہنگ ہنمت ردراتم کا ہنگ فٹ اس مندر کا جب کر سکتے ہیں آتو لی تبلدھامم ہنمان جی کی اس مندر سے آپ پوزہ کر سکتے ہیں بھاگی گروہ کارکرم میں بس آج اتنا ہی پھر ہم آپ سے کل اسی سمیہ اسی وقت ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجے اجازت آپ دیکھتے ہیں نیجی سٹیٹ اتر پردیش اترہ کھن نمسکار